یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو اپنی جان بچا کر ایک چرچ میں سرون لیتا ہے اب اس چرچ کی نن اس کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ ہم آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں 2007 میں ریلیس ہوئی ایک رومانس کامیڈی مووی جس کا نام ہے ورجن ٹیریٹری ہم لورنجو نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو جربینو نام کے ایک آدمی سے بچ کر بھاگ رہا تھا کیونکہ جوے میں لورنجو نے جربینو کو بہت بری طرح سے ہر آیا تھا اب یہاں تو لورنجو کسی طرح سے بچ کے بھاگ جاتا ہے پر جربینو اپنے آدمیوں کو یہ عادش دیتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اسے پکڑ لیا جائے جب لورنجو اپنے دوستے ملتا ہے تب وہ لورنجو کو سہر سے باہر بھیج دیتا ہے کیونکہ جربینو کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے اس کے بعد ہم پیمپینیا نام کے ایک راج کماری کو دیکھتے ہیں پیمپینیا کے ماں تاپیتا کی پلیک کے چلتے موت ہو گئی تھی اسی لئے وہ بہت دکھی تھی تب بھی وہاں جربینو آتا ہے پیمپینیا کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اسی لئے جربینو اب اس کا فائدہ اٹھنا چاہتا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کروگی تب پیمپینیا اسے بتاتی ہے کہ میں نے رسیہ کے راج کمار جرجسکی کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس اسے سادھی کروں گی تب جربینو اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فائدر نے مجھ سے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے اب ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری دولت پر صرف میرا حق ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس صرف یہ گھر بچا ہے اگر تم یہ گھر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی دوسری طرف لورینجو اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا کیونکہ چربینوں کے آدمی اس کے پیچھے پڑے تھے تب بھی راستے میں لورینجو کوئی ایک آدمی ملتا ہے جو ایک ڈیڈ بوڈی لے کر چاہ رہا تھا لورینجو اس مرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ ایک گونگا بہرہ تھا اور پاس کے چرچ میں مالکہ کام کرتا تھا لیکن پلیک کے چلتے اس آدمی کی موت ہو گئی یہ سن کے لورینجو کو خیال آتا ہے کہ اگر یہ آدمی مر گیا ہے تو وہاں دوسری آدمی کی ضرورت تو ہوگی ہی اسی لئے وہ گونگا بہرہ بن کے اس چرچ میں رہ سکتا ہے اور اس طرح سے وہ جربینوں سے بھی بچا رہے گا وہ جربینوں کے آدمیوں کو دیکھ کے پیڑ پر چٹ جاتا ہے اور وہ آدمی آگے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی پیڑ کی ٹرہنی ٹوٹی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور بے ہو سو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی سننس لورینجو کے پاس آتی ہے اور اسے اٹھا کے چرچ میں لے کر آتی ہے وہ ننس اتنی پیاسی تھی کہ لورینجو کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی تھی اور اسے گندی طریقے سے ٹیچ کرنے لگتی ہے لورینجو کو بھی اب ہوش آ گیا تھا پر وہ صرف بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ اسے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا تب ہی وہاں ننس کی ہیڈ آتی ہے یہ دونوں ننس اسے بتاتی ہے کہ یہ آدمی ایک گونگا بہرہ ہے یہ سن کے ہیڈ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ انہیں چرچ کے کام کے لئے ایک گونگا بہرہ ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے اور وہ لورینجو کو کام کر رکھ لیتے ہیں جب لورینجو نہا رہا تھا تب ہی اس کے پاس دون ننس آتی ہے اور لورینجو کے ساتھ نہانے لگتی ہے دراصل نن اس لئے گونگے بہرہ کو کام پر رکھتی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ جو بھی کرے وہ آدمی کسی کو بتا نہ سکے اس کے بعد ہم پیمپینیا کو دیکھتے ہیں جو جربینوں سے پریشان ہو کر ایک چرچ میں رہنے چلی جاتی ہے یہ وہی چرچ تھا جس میں لورینجو کام کر رہا تھا جب دو ننس پیمپینیا کو ڈریس پہنا رہے تھی تب اس کی نجر لورینجو پر پڑتی ہے اور وہ ننس سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے ننس بتاتی ہے کہ یہ گونگا بہرہ ہے اور اس چرچ میں مالکہ کام کرتا ہے جب لورینجو اپنا کام کر رہا تھا تب بھی ایک ننس اسے اپنے پاس بولاتی ہے اور دونوں جاڑیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ سب بیمپینیا دیکھ لیتی ہے اور اسے جلن ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ بھی لورینجو کو پسند کرنے لگی تھی یہاں راج کمار جرجس کی بھی محل میں پہنچ چکا تھا پر جرمینوں سے کہتا ہے کہ بیمپینیا اب موچھے شادی کرنے والی ہے یہ سن کے جرجس کی وہاں سے جانے لگتا ہے پر باہر ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ بیمپینیا کئی دنوں سے دوسرے سہر میں اس کا انتظار کر رہی ہے یہ سن کے جرجس کی اب اس سہر کی طرف نکل پڑتا ہے یہاں دو ننس لورینجو کے پاس آتی ہے دراصل اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ باقی کی ننس لورینجو کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے اور وہ بھی لورینجو کے ساتھ وہی کرنا چاہتی تھی لورینجو بھی اس کے لیے مان جاتا ہے دیرے دیرے پیمپینیا اب لورینجو کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی ایک دن پیمپینیا لورینجو کو گانا گاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ لورینجو گونگا بہرہ تو نہیں ہے ایک دن پیمپینیا اکیلی لورینجو کے پاس آتی ہے اور وہ لورینجو کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور اس کے بعد اپنا نکاب اٹھا کر کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے پیمپینیا لورینجو کو کسپی کرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے پر آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے لورینجو یہ پہچا نہیں پاتا کہ وہ لڑکی کون تھی اب کچھ دنوں بعد پیمپینیا کا وہاں سے جانے کا ٹائم آتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ ہیڈ کو بتا دیتی ہے کہ لورینجو گونگا بہرہ نہیں ہے وہ بس نا ٹک کر رہا ہے دراصل پیمپینیا لورینجو کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی یہ سن کے ہیڈ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور وہ لورینجو کو اس چرچ سے نکال دیتی ہے جب پیمپینیا اپنے گھر لوٹ رہی تھی تک باہر اسے لورینجو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ لے چلو اب پیمپینیا تو اسے پہلے سے ہی پسند کرتی تھی اسی لئے وہ اسے اپنے ساتھ لے لیتی ہے اس کے بعد ہم جرجسکی کو دیکھتے ہیں جو پیمپینیا کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے باتے کرنے لگتا ہے وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کیا تم پیمپینیا کو جانتی ہو کیونکہ میں رسیہ کا راجع کمار ہوں اور میں پیمپینیا سے سادی کرنے والا ہوں یہ سن کے وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ہی پیمپینیا ہوں تو جرجسکی بھی مان لیتا ہے کہ یہی پیمپینیا ہے کیونکہ اس نے پہلے کبھی پیمپینیا کو نہیں دیکھا تھا یہاں پیمپینیا لورینجو کو لے کر گھر پوچھتی ہے باتوں باتوں میں لورنجو بتاتا ہے کہ جس چرچ میں وہ کام کرتا تھا وہاں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسے کیس کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے یہ سن کے پیمپینیاں سمجھ جاتی ہے کہ لورنجو بھی اس سے پیار کرتا ہے پیمپینیاں لورنجو سے پوچھتی ہے کہ تم اس لڑکی کو کیسے پہچان ہوگے تب لورنجو کہتا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اسے ڈھوڑ لوں گا اب یہاں پیمپینیاں اسے بتانے جا رہی تھی کہ وہ ہی وہ لڑکی ہے کہ تب ہی وہاں جربینو آ جاتا ہے وہ لورنجو کو دیکھ کے کافی گستہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لڑنے کی چونتی دیتا ہے پر لورنجو اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا وہ لورنجو کو مان نہیں والا تھا کہ تب ہی پیمپینیاں اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر لورنجو کو کچھ بھی ہوا تو وہ اسے کبھی شادی نہیں کرے گی یہ سنکے جربینو لورنجو کو نہیں مارتا اور اسے قید کھانے میں بند کر دیتا ہے اگلے دن پیمپینیاں جربینو سے کہتی ہے کہ کل وہ اس سے شادی کرنے والی ہے لیکن اسے لورنجو کو چھوڑنا ہوگا تو جربینو اس کی بات مان لیتا ہے اور لورنجو کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دو آدمیوں کو فادر کو لانے کے لیے بھیجتا ہے جب فادر آتا ہے تب پیمپینیاں اسے پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی اس لئے جتنا ہو سکے اس شادی کو ڈیلے کروا دیں تو فادر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو چرچ میں پینٹنگ کا کام کرتا تھا دوسری طرف چربینو کے دو آدمی لورنجو کو لے کر جنگل میں جا رہے تھے پر یہاں ان کا پلین لورنجو کو ماننا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے وہ انہیں پچھار دیتا ہے لورنجو دیکھتا ہے کہ جرجس کی پیمپینیاں کے پاس جا رہا ہے اس لئے وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لورنجو پیمپینیاں کے ساتھ جبردستی سادی کر رہا ہے تب بھی وہاں جرجس کی بھی آ جاتا ہے اور اس کے پاس گن بھی تھی گن دیکھ کر جربینو در جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لورنجو اور جرجس کی دونوں مل کر جربینو کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں اور آخر میں لورنچوں جربینوں کو بھی مار دیتا ہے پیمپینیا جرجسکی سے کہتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لورنچوں سے پیار کرتی ہے یہ کہہ کر وہ اپنا نکاب ہٹاتی ہے جب جرجسکی پیمپینیا کا چہرہ دیکھتا ہے تب وہ کہتا کہ تم وہ پیمپینیا نہیں ہو جس سے میں شادی کرنے والا ہوں تب ہی وہاں وہ لڑکی آتی ہے جو جرجسکی کو جیل پر ملی تھی دراصل یہ لڑکی پیمپینیا کے فرینڈ مالیسا تھی مالیسا کو دیکھ کر جرجسکی کہتا ہے کہ یہی میری پیمپینیا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا اینڈ میں پیمپینیا لورنچوں کے پاس جاتی ہے اور اسے شادی کے لئے پرپوس کرتی ہے پر لورنچوں کہتا ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا یہ سنکے پیمپینیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پر تم مجھے ایک کیس کرو تو لورنچوں اسے ایک کیس کرتا ہے موسیقی